جس میں زہرہ کازمی کی اچھیمنٹ کے حوالے سے آپ سب کو اگاہ کیا تھا بہت سارے لوگوں نے کوئی سوالات بھی کیا اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ان کی جو دعائیں تھی ہیں وہ بلا کے رنگ لے آئیں اور بچی کامیابی سے اپنا جو تعلیمی سفر ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس دوران کچھ اور بھی ہم نے خبریں آپ کو دیں جس میں ملزم کی طرف سے ایک بار پھر دوسرے جنس کے اوپر بھی ادام اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اس دوران چونکہ مہدیلی کازمی صاحب مسلسل عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں مسلسل جو عدالتی کاروائی ہے وہ خود آئی ویٹنس بھی ہیں چونکہ ان کو ویسے بھی گواہ بنایا گیا ہے اور معمول کے حساب سے ہر ڈیٹ پر جو ہے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو آج ہم ان کی زبانی سنیں گے کیونکہ میں کوشش میں تھے ہم کہ براہراس ان کے ساتھ ہم کسی بھی کورٹ میں جب ملاقات ہوتی تو تب بھی انٹرویو ریکارڈ کرتے لیکن کوئی دن سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تو اس لیے میں نے ان کو زہمہ دی کے سکائپ کے در یہ انٹرویو ریکارڈ کریں اور اب تک ان کی تمام باتیں رکھیں جو ایک مشکل ترین وقت تھا وہ انہوں نے گزارا اب الحمدللہ بہتری کی طرف ماملہ جا رہے لیکن ملدمان کو اب تک سزاؤں کا دور دور تک ایسا لگ رہے گے چانس نہیں ہے کیا وجہ ہے ساری تفصیلات رکھیں گے سار آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی بھنگ دیا سب سے پہلے تو آپ کو ممارک بات ہو کیونکہ اس دوران بات بھی ہوئی بچی نے ماشاءاللہ ایک بڑی کامیابی سمیٹی ہے اس کامیابی سے آپ کو پتا ہے بچی کی مزلہ افتا ہی ہوگی اچھی حاصل کرنی ہے تو پہلے تو اس کامیابی سے محل کیسا تھا اس بار اسلام علیکم شاہد بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا آپ سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ دار کروں گا اور تمام لوگوں کا شکریہ دار کروں گا جن کی دعائیں رنگ لائی اور میری بچی جو ہے وہ فائنلی اپنی زندگی کی طرف واپس آئی ہے اور اب اپنی زندگی ایز نارملی ایز جو کہ پاسیبل ہو سکتا ہے وہ گزار رہی ہے اور میں سکول انتظامیاں کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس پر خصوصی توجہ بھی دی ہے اور پرنسپل صاحب اور اس بچی کی ٹیچئرز جنہوں نے بڑی پرپور محنت اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور سکول کے اندر یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پوفارم کر رہی ہے باقی جو ہے آہستہ آہستہ سلولی سلولی ہم بالکل اپنی نارمل لائف کی طرف واپس آ چکے ہیں جس کا میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا بھی اور آپ سب لوگوں کا جنہوں نے دعائیں کی اور کال انہوں نے ان دعائوں کا سمر بھی دیکھا کہ ان کا پازیٹیو ریزلٹ آنا سٹارٹ ہو گیا ہے صرف بچی ماشاءاللہ کامیاب ہو رہی ہے مزید طہرح حصلہ رہی ہوئی ہوگی لیکن جو گنیادی چیز ہی کہ جس سارے کریسس سے گزر اس کا کیا بنا ہم اپ ڈیٹ تو کرتے رہتے ہیں چونکہ آپ اندالت میں جاتے ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جس نے جرم کیا جس نے اتنا بڑا سنگین جرم کیا کہ دنیا نے دیکھا سزا نہیں آپ بھی حاصل کر پا رہا سزا اس کو نہیں اپاری اور وہ آدھی انجوائی کریں سر یہ انتہائی انفارچنیٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ کیا کہہ سکتا ہوں ہمارے نظام میں عدل جو ہے اس کے لوپ ہولز ہیں جن کا یہ جو کلپریٹس ہیں وہ پائدہ اٹھاتے ہیں لیکن شاید بھائی میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ کتنی دیر ایسا پائدہ اٹھائیں گے آخر ایک نہ ایک دن ان کو ان جو کیسز ہیں ان کے ریزلٹس تو سامنے آئیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سزائے بھی ہوں گی میں ابھی بھی اتنا ہی پوری یقین ہوں اس چیز کے اوپر کہ بھلے ہی یہ کیسز کو ڈریک کر رہے ہیں مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ اور میرا خیال ہے آپ تو کل جس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے جج شایب کے اوپر بھی نو کانفیڈنس فائل کی ہے تو حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ جس مرضی جج شایب کے سامنے چلے جائیں ججز نے جو ہے وہ جو ایویڈنسز ہیں وہ دیکھنے کے بعد جو فیصلہ سنائیں گے تو وہ ان کے خلاف ہی ہوگا چاہے جج کوئی بھی ہوں لیکن میرا خیال ہے تمام ججز وہ بھی یہ سمجھ جن جن کے پاس یہ کیس لگتا ہے اور یہ ان پر نو کا انفیڈنس لگا دیتے ہیں تو میرے حال ان کا بھی اب نظریہ جو ہے وہ مزید سٹرانگ ہو گیا ہے کہ یہ کلپٹس ہیں اور باقی وہ سب لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے تھے میرا خیال ہے کہ اگر یہ اتنے ہی سچے ہوتے اتنے ہی جو ان کا پوائنٹ آف یو تھا تو یہ کوٹس کے اندر فیس کرتے ہیں یہ بھاگ کیوں رہے ہیں آپ یہ بھاگنا ان کا اور ہر جج کے اوپر عدم اعتماد لگا دینا اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس ان کی زمین ان کا ان کا گیرہ تنگ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ ایسی کیسز کو پرو لانگ اور ڈریک کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں آج بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر اور پاکستان کی دالتی نظام کے اوپر پورا بروسہ کیوں کہ اٹھ دی اینڈ اینے سزائیں ہوگی سارے ایک چیز آپ فرمائیں کہ چونکہ آپ تو ہر ڈیٹ پہ وہ موجود ہوتے ہیں جہاں ٹرائل چلنا تھا جیسا عدالت میں اس عدالت سے جو لوگوں نے دیکھا کہ ملزمان کو ریلیف ملتا تھا یعنی کہ اتنا بڑا سکین جن کرنے کے باوجود چند دن کے بعد مرکزی دو جو ملزم تھے ان کو زمانت مل گئی ان کی والدہ نے ایک دن بھی کچھ سلاکوں کے پیچھے وہ نہیں جا سکیں حالانکہ وہ پولیس ریپورٹس کے مطابق جو انویسٹیگیشن ہوئی اس میں وہ برابر کی شریک جرم تھی غوا کے ٹائم بھی بسانتی ہیں اور تقریباً سارے جرم میں وہ برابر اس جج کے اوپر انہوں نے آدم اعتماد کیا اور ان کو وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ ریلیف ملا اور وہ کیس دوسری جگہ چلا گیا لیکن اس جج جو کے فیملی کورٹ کے جج ہیں اس کے اوپر کس بنیاد پر انہوں نے آدم اعتماد کا احزار کیا کیونکہ یہاں پر بھی تو ہم نے یہ صورتحال لیکھی کہ ان کو سائیڈ کلوز کر دی گئی ان کے بار بار تاخیری حربیں استعمال کرنے کے بعد جج نے کہا کہ اب جو ان کا حق کے نفاع ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد بھی انہوں نے وقت پر کوئی ڈاکومنٹ جمع نہیں کر آیا کوئی تفصیل کوئی ریٹرن سٹیٹمنٹ یا شباہد ان کی طرف سے جمع نہیں ہوئے تو پھر کیوں اس جج کے اوپر اعتماد کا احزار کیا کوئی وجہ تو کیا ہوگی دیکھئے یہ تو ابھی تک ہمیں میں پہلے تو آپ کو ٹرائل کورٹ کے جج شائب کے اوپر بات کرتا ہوں وہی جج شائب تھے ان کو جتنے ریلیف ملے ہیں وہ انہی جج شائب کی طرف سے ملے ہیں حالانکہ وہی جج تھے جنہوں نے صرف دس بارہ دن پہلے اس ریلیف دینے سے پہلے کہا تھا کہ انہوں نے جو جو کرائم کیا ہے وہ سوسائٹی کے گینسٹ کرائم ہے اور سمین ترین کرائم ہے اور اس میں ان کو جو ہے ان کی بیل جو تھی وہ خارج کر دی گئی تھی لیکن وہی جج شائب نے دس بارہ دن کے بعد ان کو ریلیف دیا ہم نے اس کو گریس فلی ہم نے اس کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا کہ ٹھیک ہے باہر رہیں اپنا کیس جو ہے وہ پروسیڈ کریں جج کے آگے لیکن وہی جج کے اوپر چند ماہ کے بعد غالباً یہ پچھلا دسمبر کی بات ہے پچھلے دسمبر دوہزار تئیس دوہزار بائیس دسمبر کی بات ہے دوہزار بائیس دسمبر جب بچی ابھی شیلٹر ہاؤس میں تھی تو انہوں نے ایک ایک فرضی کہانی انہوں نے کریئٹ کی اور اس کریئٹ کرنے کے بعد ان جج شائب کے اوپر انہوں نے لگا دیا کہ جی جج شائب کے اوپر ہمیں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں کوئی ریلیف دے ہی نہیں رہے اور حالانکہ ان کو سارے ریلیف آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ ان کو ریلیف انہی جج شائب سے ملے تھے خیر ہائی کورٹ میں وہ کیس گیا حیرت انگیز طور پر ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی سٹے نہیں ہے اور یہ جج شائب اپنا کام کرتے رہے ہیں جب تک کہ یہ کیس سامنے نہیں آ جاتا لیکن افسوس مجھے ان جج شائب کے اوپر بھی ہوا کہ تقریباً ایک سال اور دو مہینے انہوں نے اس کے بعد وہ کیس پروسیڈی نہیں کیا اس کیس میں کوئی کاروائی کوئی پیش رکھت نہیں ہوئی اور آپ یقین کریں جس دن جس دن وہ جج شائب تدیل ہوئے جی ٹرائل گورٹ کے جج شائب جس دن وہ جج شائب تدیل ہوئے اور ایک ان جج شائب سے بڑے جج شائب کے پاس یہ کیس فاورڈ ہوا آپ یقین کریں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب یہ کیس ایک بیٹر لائن کے اوپر آ گیا ہے اور انہوں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلھاڑی مار اور اب یہ کیس جو ہے یہ جو جج شائب ہے اس کیس کو سنجیدگی کے ساتھ یقینی طور پر سنیں گے اور وہ تو تھا ٹرائل گورٹ کی حد تک کل کی بات آپ کو بتاؤں کل میں فیملی گورٹ میں کھڑا تھا فیملی گورٹ میں دو کیس تھے ایک کسٹڈی کا کیس تھا اور ایک نکاح کا کیس تھا ایک ہی جج شائب یہ دونوں کیس سن رہے تھے مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپلیکیشن لگائی میرا چیف چل رہا تھا میں نے اپنا چیف جو ہی ختم کیا اور ان کی باریہ ہی کراس کی انہوں نے کہا جی ہم کراس نہیں کر رہے ہم کراس اگلی ڈیٹ میں کریں گے حالانکہ میں وہاں موجود تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ کراس ہو جائے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اگلی ڈیٹ میں کراس کریں گے اسی وقت ملزم آیا اس نے کہا جی میں جائے آپ کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اور میں نے یہ ایک اپلیکیشن فائل کی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ کاروائی ادھر ہی روک دیں اور مزید اس پر کوئی کاروائی نہ کریں اب ظاہر ہے اس چیز کے اوپر جیج شائب کے گینس ٹیکس ٹیل آنا پڑے گا ان کو جو لیگلی گراؤنڈ ہے اس کے لیے اس سے بڑی عدالت جائیں گے یقینی طور پر ہائی کورٹ جائیں گے یا ان جیج شائب سے بڑے جیج شائب کے پاس جائیں گے وٹیور وہ ان کا رائٹ ہے جہاں مرضی جائیں میں حیرت میں مبتلاہ اس چیز کے اوپر ہوں کہ ایک ہی کیس یعنی ایک ہی جیج شائب کے پاس دو کیس ہیں ایک میں اس کے اوپر ان جیج شائب کے اوپر کانفیڈنس ہے دوسرے کیس میں انہی جیج شائب کے اوپر نو کانفیڈنس ہے اور اس کی ریزن ہے انہیں پتہ ہے کسٹڈی کے کیس کے اندر تو کسٹڈی ملنی ہی ملنی ہے مابا آپ کو اور یہ ان کا پورا فوکس جو ہے وہ نکاہ والے کیس کے اوپر ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ہم اسی طرح لٹکا دیں جیسے دوسرے کیس کے اوپر ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے وکیل صاحب نے ایک دن وربلی جیج صاحب کیا گئی یہ بولا بھی تھا کہ جیج صاحب آپ اس کیس کو تب تک پینڈنگ میں ڈال دیں جب تک کہ وہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا کیونکہ اگر آپ اس کا فیصلہ سنا دیں گے تو ٹرائل کورٹ جو ہے اس میں تو ملزمان کو ڈیریکٹ سزائیں ہو جائیں گی پھر اور یہ تو ملزم ثابت ہو جائیں گے مجھ نے یہ حالانکہ یہ وہ باتیں ہیں جو کورٹ کی ہیں اور میں نے آپ کو پتا ہے کورٹ کے اندر کی باتیں کبھی میں باہر نہیں لاتا کیونکہ ایک سیکریسی ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بھلے ہی وہ میرے اگینسٹ ہیں میرے محترم وکیل صاحب جو دوسری سائیڈ کی ہیں میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کورٹ کی باتیں باہر آئیں لیکن چونکہ کال انہوں نے نو کانفیڈنس لگایا تو میں بتا رہا ہوں کہ جب مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ آپ نے کیس کو صرف ٹرائگ ہی کرنا ہے اور کھینچنے سال دو سال چار سال پانچ سال دس سال کھینچنے جب آپ کا ذہن یہ ہو تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کو پورا پتہ ہے کہ سزائیں تلواریں ان کے سر پر لٹکی ہوئی ہیں صرف ایک ہی طریقہ ہے کیس جس بھی جج کے آگے چلے وہ چاہے کوئی بھی جج ہو میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کوئی بھی جج ہو انہوں نے دو چار مہینے بعد ہر جج کے اوپر نو کانفیڈنس لگا دنی ہے کیونکہ انہیں جب پتا چل جائے گا کہ جج کا مائنڈ بن گیا ہے جج کو کیس کی پوری نویت سمجھ آگئی ہے اور اب جج فیصلے کی طرف جا رہی ہیں دو چار پیشیوں کے بعد فیصلہ متوقع ہو سکتا ہے تو یہ جج پہ انہوں کانفیڈنس لگا دی میں ترہی سمجھا ہوں کیونکہ ماملہ ایسا ہے کہ عوام سمجھتی ہے آپ نے خود بھی زیارے سارے چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جو ریکارڈ پہ آیا اطالت کے ریکارڈ پر مجود ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اوپن انچٹ کیس ہے جس میں پورا شواہد کی صورت میں ملدمان کو سزا ہو سکتی تھی لیکن یہ اتنا لٹکایا گیا کہ ہو سکتا آنے والے جنروں میں وہ شواہد مٹھ گیا ہے گواہ سائٹ پہ ہو جائیں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ایک تو یہ چیز اور دوسری یہ ہے کہ اسی کیس کو آپ کو پتا ہے کہ آپ اور بیشمارے سے لوگ تھے اس میں وہ رول موڈل کہتے تھے کہ اگر اس کیس میں عدالت کا قانون کے مطابق فیصل آ گیا ہے شواہد کی روشے میں تو پھر کسی اور کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ظلم نہیں ہوگا تو یہ دونوں چیزوں کو پھر آپ کے اس نظر سے دیکھتے ہیں کیا ہوگا آخر کب تک آپ برداشت کریں گے کب تک اور میں بہنے بیٹیاں اس طرح برداشت کریں گی کیونکہ ملدمان کا جو مینڈسیٹ ہے وہ تو اسی طرح کا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات بالکل کریکٹ ہے اور مینڈسیٹ ان کا یہی ہے کہ مجھے جتنا لمبا پرولانگ کر دیا جائے تاکہ میں تھک جاؤں ٹوٹ جاؤں اور چھوڑ دوں لیکن میں میں ہزاروں بار پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ میں اس کیس کو چاہیے بیس حال اس کیس کو لمبا کھینچ لیں میں کھڑا ہوں اور میں کیس کیس کے پیچھے پورا جاؤں گا اور میں ملدمان میں جب تک پاکستان کے عدالتی جو نظام ہیں پاکستان کے عز پر بھی لا ہے اس کے مطابق ان کو سزای نہیں ہوں گی میں کیس تو نہیں چھوڑوں گا تو اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ چار سال کھینچنے سے میں تھک جاؤں گا تو سر میں تو اپنی آخری سانس تک نہیں تھکنے والا ہاں یہ ایک ایک کوٹ ہے فیمس کوٹ کہ جسٹس ڈیلیڈ ڈیسٹس ڈینایڈ اس میں کوئی شک نہیں اور یہ فیملی کوٹ والے جج صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آرڈر کے اندر جو مین آرڈر ایک اپلیگیشن کی ڈیکلائن کی تھی چند دن پہل چند ویکس پہلے اس میں انہوں نے لکھا بھی تھا کہ یہ کیس ڈیڑھ سال سے میرے پاس چل رہا ہے میں ایسے کیسز کو چھ مہینے کے اندر نپٹانے کا پابند ہوں اور میں اور اور موزز عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جہاں فیصلہ لیٹ ہوتا ہے وہ فیصلہ چاہے اس کے بعد آپ ایک بندے کے حق میں بھی کر دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ایک ایک بالکل بظاہر سیدھا سادھا کیس ہے لیکن چونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے انہوں نے جرم کیے ہیں اور وہ اس کو پورا کھینچنگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے شواہد مٹ جائیں کسی طریقے سے ویٹنیسز غائب ہو جائیں کسی طریقے سے مجھے دھکا دیا جائیں میں تو دھکنے والا نہیں ہوں باقی اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ یقینا میری مدد آج میں جس جگہ پر ہوں شاہد بھائی میری مدد میرے وکلا جبران ناصر میری پوری ٹیم آپ پاکستان کی عوام پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ان کا پیار اور آپ میڈیا کے لوگ ان لوگوں کی وجہ سے میں آج اس جگہ پر کھڑا ہوں میں آج سے دو سال بعد بھی اسی طرح فائٹ کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے اگر یہ کیس اللہ نہ کرے اتنا لمبا چلے اللہ کرے یہ چھ مہینے کے اندر ان کے فیصلے آئے ان کے خلاف لیکن میں کھڑا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ لوگ بھی مجھے ایسی سپورٹ کریں گے جیسے کرتے رہے ہیں انشاءاللہ آخر سوال یہ ہے کہ چونکہ بچی کی گھر واپسی کے بعد ایک سال مکمل ہو گیا تھا پاہ جنوری کو تو اس کے بعد پھر کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ بچی آگے کیا بننا چاہتی ہے کیا سوچ کے آگے آپ کی کچھ کو پڑھا لکھا کے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں دیکھئے میں اور میری وائف کی تو یہ سوچ ہے کہ جو یہ کرنا چاہے جب یہ اپنی سٹیڈیز کمپلیٹ کر لے اس کی جو اس کا رجحان ہو جس طرف یہ اس طرف جائے اس کا خود سے رجحان جو ہے وہ پاکستان نیوی کو سرب کرنے کا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر یہ پاکستان نیوی کو سرب کرے گی ویسے ایک میرا اولاد یہ کام کرے گا یہ کام کرے وہ پہلے ہی اولاد کے اوپر ہے وہ کرے یا نہ کرے لیکن میرا میری اس اس کیس کے بعد اس کیس میں جس طریقے سے میں میں نے یہ ٹائم گزارا اور میں نے پھر بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور بہت ساری بچیوں کے کڈنیپنگ اور ہوا دیکھے اور چائلڈ میریجز دیکھیں تو میرا تو یہ تھا کہ یہ ایک اچھی وکیل جبران ناصر جیسی وکیل بنتی یا ایک مہترین جیجون تھی لیکن یہ اس کے اوپر ہے وہ وہ کیا کرنا چاہے گی اس کا خواب یہ ہے کہ وہ سٹیڈی کمپلیٹ کر کے پاکستان نیوی کو صرف پہ رہے اور میرے لئے وہ بھی قابل عزت اور عانیربل بات ہوگی بلکہ کامیابیاں تھے باقی ہم سب کی طرف سے جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں آپ نے کمیٹس بھی پڑھے ہوں گے دھیر سارا پیاد لوگ دے رہے تھے جیسے یہ حفظہ ہی کر رہے تھے کل کی خاص میں جی میں 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 سب کو فردن فردن ریپلائی تو میں کسی کو کر نہیں سکتا میں سب کا شکریہ اس بات سے ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے جس چیز کی بنیاد رکھی تھی میرے ساتھ میرا ساتھ دے کر آپ کو اس کا ایک پازیٹیو ریزلٹ کل دکھا ہوگا بہت سے لوگ آتے کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہوں گے مجھے کسی کی نیگٹیوٹی کی نہ میں نے پہلے پرواہ کی نہ میں آئندہ کبھی کروں گا لیکن پازیٹیوٹی انشاءاللہ کل دکھی اور آگے بھی انشاءاللہ دکھی انشاءاللہ سر انشاءاللہ چلیں اپنا خیال لکھے گا فیملی کا خیال لکھے گا انشاءاللہ ملزمان نے جرم کیا ہے تو ان کو قانون کے مطابق ضرور صزاب ملے گی انشاءاللہ اپڈیٹس کا سلطہ جاری رہے گا اور بچی کا بھی اپنا بھی کروالوں کا دھیر سا خیال لکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ